آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے ہمارے پروردگار ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما آمین جس انسان نے آج تک کوئی غلطی نہیں کی اس انسان نے آج تک کچھ نیا ٹرائی ہی نہیں کیا ناظرین ایسا ماننا تھا دنیا کے سب سے کامیاب اور نامور سائنسدان ایلبرٹ آئنسٹائن کا اسی طرح جب ایلبرٹ آئنسٹائن سے پوچھا گیا کہ ورلڈ وار 3 کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ ورلڈ وار 3 میں کس طرح کے ہتیاروں کا استعمال کیا جائے گا لیکن ایک بات میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر ورلڈ وار 3 کے بعد ورلڈ وار 4 ہوتی ہے تو اس میں صرف لکڑی اور پتھر ہی ہمارا ہتیار ہوں گے ناظرین آئنسٹائن کی اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ورلڈ وار 3 پوری انسانیت کا اور پوری سیولائزیشن کا خاتمہ کر دے گی آج کی اس ویڈیو کو بھولے سے بھی بند مت کیجئے گا کیونکہ ہم آپ کو آنے والے وقت سے خبردار کریں گے کہ ورلڈ وار 3 کتنی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ناظرین ہم جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں بہت سی جنگیں لڑی گئی ہیں جس میں انسانوں کا قتل عام اس طرح سے ہوا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان جنگ کے بادل اس قدر تیزی سے برسے تھے کہ ہر طرف لاشوں کا میدان تھا آسمان اور زمین کے درمیان خون بے گناہ کی ایک لکیر کھنچ گئی تھی ناظرین کسی بھی جنگ کے چند اصول ہوتے ہیں چند قائدے ہوتے ہیں ناظرین تاریخ میں ایسی جنگیں بھی لڑی گئی ہیں جس میں نہتوں بچوں اور بڑھوں اور عورتوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا مگر جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں خون اس طرح سے بہایا گیا تھا کہ سڑکیں خون کی نہروں کا منظر پیش کرتی تھیں ناظرین اگر فیوچر میں ورلڈ وار 3 ہوتی ہے تو ایک بات تو تہہ ہے کہ یہ انسانی تاریخ کے سب سے بڑی جنگ ہوگی جس میں موڈرن ہتیار سے لے کر روبوٹک ٹیکنولوجی کا استعمال کیا جائے گا ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی جنگ اور فساد کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوتی ہے اسی طرح اگر ورلڈ وار 3 ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی ورلڈ وار 3 کے پیچھے کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے ہم آپ کو یہی آج کی ویڈیو میں بتائیں گے اور ورلڈ وار 3 کے کتنے زیادہ برے اثرات ہو سکتے ہیں یہ بھی ہم آج آپ کو بتائیں گے ورلڈ وار 3 کو لے کر ترہ ترہ کی پریسیپشن دی گئی ہیں مگر اس میں سے کوئی بھی ممکن نہیں ہو پائی ناظرین سب سے پہلے 1960 میں رشیہ اور امریکہ کے دریان ہونے والی کوڑ وار میں یہ پریسیپشن دی گئی تھی کہ ورلڈ وار 3 انقریب ہونے جا رہی ہے اور اگر 1960 سے لے کر اب تک دیکھا جائیں تو اس وقت بہت زیادہ چانسز تھے کہ ورلڈ وار 3 ہو جائے گی لیکن ہر بار قسمت ہمارے پر مہربان ہوگی اب ایسا بھی نہیں ہے کسی بھی ورلڈ وار کی ہونے کے لیے کوئی بھی پولیٹیکل مڈر انٹیلیجنس تھریڈ یا پھر کسی بھی قیمتی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جنگ شروع ہو سکتی ہے سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ورلڈ وار ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں کیونکہ موجودہ دور کے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں جو کچھ ایران کے ساتھ ہوا جو آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے تو ناظرین اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت کسی بھی قیمتی سے قیمتی چیز سے زیادہ اہم اور ویلیو ایبل چیز کیا ہے تو وہ صرف اور صرف کرونا وائرس کی ویکسین یا پھر میڈیسن ہے ناظرین کوئی بھی ملک کرونا وائرس کی ویکسین کو خریدنے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہانے کے لیے تیار ہے آپ کو کیا لگتا ہے ورلڈ وار تھریقے ہونے کے چانسز کتنے ہیں ہمیں کومیٹ میں لازمی بتائیے گا انیس سو پنتالیس میں ختم ہونے والی جنگ کی نسبت اگر ہم آج کی بات کریں تو پہلے سے کافی کچھ بدل چکا ہے اور آج کے سولجرز اس وقت کے سولجرز سے کئی گناہ طاقتور ہیں اور بہت زیادہ سکل فول بھی ہیں کرونا وائرس جیسے بائیلوجیکل ویپن سے لے کر نیوکلئر ویپن کی طاقت کئی گناہ بڑھ چکی ہے ناظرین اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ورلڈ وار تھری کے بعد ہم پرانے زمانے میں لوڈ چائیں گے جس طرح ورلڈ وار ٹو میں جنگ زمین ہوا اور پانی پر ہوئی تھی اسی طرح ورلڈ وار تھری کے ہونے کی زیادہ پوسیبیلٹی سپیس میں ہے اور اس کیس میں جس ملک کا سیلف ڈیفنس سسٹم زیادہ اڈوانس ہوا وہ ملک اتنا ہی سکیور رہے گا ان ہتیاروں کے بارے میں سن کر ہی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہولی ووڈ کی فلم چل رہی ہے مگر اس قسم کی ہتیاروں کو یوز کرنے کی نوبت نہیں آئے گی ناظرین پہلے وقتوں میں لوگ ہی آپس میں آمنے سامنے آ کر جنگ لڑا کرتے تھے مگر ٹیکنولوجی اتنی جانہ اڈوانس ہو چکی ہے کہ اب تو صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹ کے ذریعے ہی جنگ لڑی جائے گی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آئی ٹی کو یوز کرتے ہوئے دوسرے ممالک کے انٹرنیٹ سرورز کو ہیک کر لیا جائے اور اس میں انسانوں کی موت کی بجائے کسی بھی ملک کی ٹیکنولوجی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے جیسا کہ کسی بھی ملک کے الیکٹرک پاور سٹیشن کو روک دینا ورلڈ وار تھری میں کچھ اس قسم کے ٹارچز بھی ہو سکتے ہیں پانی نام سنتے ہی ہمیں زیادہ فرق نہیں پڑتا مگر اگر میں بات کروں پینے والا پانی تو آپ سوچیں گے وہ تو ہمیں وافر مقدار میں مل ہی رہا ہے اور ہم پانی کا بے دریگ استعمال سرعام کر رہے ہیں مگر آپ کو بتا دیں کہ ورلڈ وار تھری میں سب سے زیادہ خطرہ اگر کسی چیز کو ہے تو وہ پینے والے پانی کو ہے دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زیر زمین پانی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جہاں سمندروں کا پانی فلٹر کر کے پیا جا رہا ہے اور وہاں پر پٹرول سے زیادہ مہنگا پانی ہے الگرز پینے والے پانی میں کافی کمی ہوتی جا رہی ہے اور آنے والے کل میں وہ ویلیو ایبل چیز جس کا میں نے پیچھے ذکر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ورلڈ وار ہو سکتی ہے چانسز ہیں کہ وہ ویلیو ایبل چیز پانی ہی ہو ناظرین ساٹھ سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے مگر کوئی بھی ورلڈ وار نہیں ہوئی اس کی ایک وجہ نیوکلئر بوم بھی ہے ورلڈ وار میں جب امریکہ نے جپان کے دو ملکوں پر اپنا نیوکلئر بوم گرایا تھا تو اتنی تباہی ہوئی تھی کہ اب بھی جپان اس مشکل سے دو چار ہے اور لاکھوں لوگوں کی جانے بھی چلی گئی تھی اگر اس وقت کے ان دو نیوکلئر بومز کو آج کے نیوکلئر بومز کے ساتھ کمپیر کیا جائے تو وہ دونوں ہی بہت معمولی اور کمزور نظر آتے ہیں آپ کو بتا دوں نیوکلئر بوم بنائے جا چکے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر چائنا رشیا اور امریکہ کے پاس ہیں تو ناظرین اگر بات کی جائے کہ ورلڈ وار ٹو میں کتنے نیوکلئر بوم تھے اور دنیا میں زیادہ تباہی کیوں نہیں مجھی تو آپ کو بتاتا چلوں کہ پوری دنیا کے پاس ستر سے بھی کم نیوکلئر بوم موجود تھے تو اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ملک نیوکلئر وار شروع کرتا ہے اور دوسرے ملک پر اٹیک کرتا ہے تو وہ ملک بھی جوابی حملہ تو ضرور کرے گا اور آپ کو بتاتا چلوں کہ پوری دنیا کو ختم کرنے کے لیے چند ہائیڈروجن بوم بھی کافی ہیں مگر جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ورلڈ وار کی ہونے کی چانسز بہت ہی کم ہیں ناظرین اگر ورلڈ وار ہوتی بھی ہے تو پوری دنیا کی اکانومی اور اور سارا کا سارا انوارمنٹ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا تو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ورلڈ وار ٹو میں ہونے والی تباہی پر بھی ایک ویڈیو بنائیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد ہمیں کومنٹ میں لازمی بتائیے گا ملتے ہیں اگلی کسی ایسی اچھی سی ویڈیو میں اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اللہ نگے بان موسیقی